بسم الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ لوگوں نے اگر جب ریجسٹریشن کر لی ہے اور پیمنٹ کر لی ہے تو اب آپ کا نیکس پروسس کیا ہوگا اس سے پہلے بتاتے چلے کہ جو میجر ایشیو آیا اسٹوڈنس کو وہ یہی آیا کہ اردو کا نام کا جو ہے ویریفیکیشن آ رہی تھی یہی وارننگ شہ رہا تھا تو ان کو یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کر لے اسٹوڈنس کا جو ہے وہ دو تین دفعہ ریفریش کر کے یا پھر تین چار گھنٹے یا اس طرح کر کے کچھ کو تو دس گھنٹے ٹائم لگا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ان کا ویریفیکیشن ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے جو آ کے پیمنٹ کر لی تھی اور ان کا پھر یہ سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا اور آپ کو بتا چلے کہ آپ کئی سٹوڈنس ایسے ہی جنہوں نے پیمنٹ کر دی ہے لیکن ان کو جو ہے وہ سٹیٹس چینج نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ کئی سٹوڈنس ایسے ہی جنہوں نے جیس کیسے پیمنٹ کی ان کو ایشیو آ رہا ہے تو وہ لوگ کوشش کرے کہ ڈیویٹ کارڈ کریٹ کار� سٹوڈنس ایسے نہیں ہو رہا تو بینک چلان سے کر لے تو میں دیکھا کہ آپ کا تین آپشن آپ لوگ جس سے بھی کرنا چاہے کر لیں اور تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ایک دم سے جو آپ کی جو اسٹیٹس ہے وہ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے سٹوڈنس نے بلکہ ایون رات کو پیمنٹ کی تھی اور اب وہ یہ پوچھ رہے گا بھئی اب ان کا ریجٹریشن پیمنٹ جو ہے وہ اب پیڈ کب ہوگا تو کئی سٹوڈنس کا جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہی ہو گیا تھا لیکن کئی کا جو ہے وہ کافی د دیر بعد ہوا لیکن اس کو جو مینیمم ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹوڈی فور آرز کے اندر اندر وہ کہا ہے کہ آپ کا پیمنٹ سٹیٹس اس طرح کر کے جو ہے پیڈ لکھا جائے گا اب even سٹوڈنس یہ سوال کرے کہ اب جب پیڈ لکھا آ گیا تو اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی بتایا ہے کہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں جو انہوں نے یہاں پہ جو پیمنٹ سٹیٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ how long does it take for fee status to update after payment payment status is updated within 24 hours of your payment ٹھیک ہے اب 24 آرز کا انہیں جو ہے وہ ٹائم دیے لیکن یہ کافی زیادہ ہے سٹوڈنس کا اس سے پہلے ہی ہے جو ہے وہ پیمنٹ سٹیٹس چینج ہو گیا تھا اور پیڈ آنے لگ گیا تھا اب جب آپ لوگ جیسی پی کرتے تو اس کے پاس آپ کے اس طرح کر کے جو نوٹفیکیشن آتا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے اس حوالے سے بتا چلے کہ آپ لوگوں نے اب تھوٹا سا ویٹ کرنا ہے آپ کا جو کا پیڈ لکھا آ گیا ہے آپ کا سیکسیسفولی پیمنٹ ہو گئی تو آپ لوگوں نے جو ہے اب فردہ کوئی اور چی میں وہ ان کو اپلوڈ کرنا ہے وہ اپلوڈ کہیں نہیں کرنا وہ آپ لوگ اپنے پاس رکھے اور آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا اب آپ لوگوں نے اپنی تیاری وغیرہ کرے ام ڈی کیٹ کی پرپریشن وغیرہ جو ہے ہمارے ویب سائٹ پارک لننگ سپورٹ پہ بھی جا کے آپ لوگ کریں اور جو فری جو ایم سی کیوز بینک ہے وہ ہمارے حاصل کریں اور آپ لوگ جو ہے پرپریشن کریں اب آپ کے جو ریسٹریشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو بیس جولائے سے پچیس جولائے تک جو ہے وہ پی ایم سی آپ کو جو ہے وہ آپشن دے گا کہ آپ لوگ کو جو سکیجول ایگزام ڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ ڈیٹرمائن کر کے آپ کو بتائے گے کہ بھی آپ لوگوں نے فر ایک سمبر 30 سپٹمبر سلیک کی ہے لیکن ہر کسی کو تو 30 سپٹمبر نہیں ملے گی تو آپ کو جو ہے وہ بیس سے بیس سے پچیس جولائے کے اندر جو ہے بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ام ڈی کیٹ کی ریسٹریشن جو ہے وہ کس دن مطلب کہ آپ کے جو ڈیٹ ہے ام ڈی کیٹ کا تیس ڈیٹ وہ کون سی ہوگی اور اس وقت آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھی آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے نہیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی رول نمبر سلپس جو ہے وہ ایک اگست کو جو ہے آپ لوگ اسی پورٹل پہ جا کے پرنٹ کر بائے گے تو مطلب کہ ابھی آپ لوگ انہیں جو ہے وہ اب ام ڈی کیٹ کی پرپریشن کرنا شروع کر دے اور آپ لوگ جو ہے جن لوگوں کا ابھی اگر ایشو آ رہے تو مطلب کہ آپ لوگ ہماری لاسٹ ویڈیوز لازمی دیکھیں اس میں ہم لوگ نے کافی جو ہے ایشوز کا بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ انہیں حل کرنا ہے اور جن لوگوں کی سکسیسفولی کمپریٹ ہو گئی ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی پرپریشن جاری رکھے اور اب آپ لوگوں کا جو نیکسٹ سکیجول ہوگا وہ آپ کو بتا دیا کہ بیس سے پچیس جولائے کے بعد جو ہے بیس سے پچیس جولائے کے اندر آپ کی وہ سکیجول ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک جولائے میں ایک اگست کو جو ہے آپ کی رول نمبر سلپ مل جائے گی اس کے بعد آپ کو سات سپٹمبر یا تیس سپٹمبر تک جو ہے آپ کو کوئی ڈ آپ لوگ ہمارے ایم سی کیوز بینک پارک لرننگ سوٹ ڈاٹ کام کے اوپر اویلیبل ہے فری آف کاؤسٹ ہے آپ لوگ وہ جو ہے لازمی دیکھیں اس میں پاس پیپرز موک ٹیسٹ پیکٹیس ٹیسٹ یہ تمام چیزیں اویلیبل ہے تو آپ لوگ جو ہے اس سے لازمی جا کے پرپریشن کرے گا آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ملے گا فردر اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ کمیشنل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید بھی امپورٹن اپڈیٹس م ملتی رہے تنک سو مچ اللہ حافظ